اعوذ باللہ فیمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جاعلنا من المتمسکین بفلایت علی ابن عبی طالب صلو اللہ وصلات و سلام علی اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مال آخد اندہو من معمت تجزاؤ اللہ ابتغاؤ وجہ ربہ اللہ عالی صلو دعا کو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے انجبہ نے جو احتمام کیا بہتغیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جب مومنین مومنات شریف لائے ہیں جو حجات لے کے آئے ہیں مالک انہیں پھورا فرمائے ہیں مجلس کی روحانیت کے لیے ملکے باوازے بلند ترس علاوات بڑھتے ہیں توجہ ہے جی دوکری شروع کی گا ہے پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آنے کا شرفان سلوہ مومنین کے چہروں کی زیارت ہوئی چہروں سے آشنا نہیں لیکن مولا کا فرمان پیش نظر ہے سرکار فرماتے ہیں بے شک تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو خون کے رشتے سے بھی بڑھتا ہے اگر اس حال پر ہو جائیں گے دوسرے سال اپنا لفت بنے گا ایک رشتہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے پہلی مرتبہ آیا اس لیے یہ بات کر رہا ہوں ایک رشتہ ایسا ہے جو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہے فارسِ قرآن سے پوچھا گیا وہ کون سا رشتہ ہے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے تو میرے چھنے والا فرماتے ہیں دنیا والو وہ رشتہ رشتہِ ولایت ہے ہائے ہائے آپ کا میرا جو رشتہ رشتہِ ولایت ہے وہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے کیونکہ میں نے جب قرآن پڑھا تو میں نے دیکھا خون کے رشتے مجھے ٹوٹتے نظر آئے ہیں ولایت کے رشتے قائم ہوتے نظر آئے ہیں جنابِ نو کے بیٹے کا خون کا رشتہ تھا دون کے مر گیا جو کشتی میں تھے رشتے دار نہیں ولایت والے تھے ہائے ہائے لہذا فیسدہ ہو گیا خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہے رشتہِ ولایت اگلا جملہ میرا پہلا ہے اچھا لگے تو میرے ساتھ بولیے گا میرے چھنے والا تشریف فرماتے مفضل نے کہا مولا آپ بڑے خوش قسمت ہیں جنابِ علی کے بیٹے ہیں دوسری مرتبہ کہا بڑے خوش قسمت ہیں جنابِ علی کے بیٹے ہیں جب تیسری مرتبہ کہا گا آپ بڑے خوش قسمت ہیں جنابِ علی کے بیٹے ہیں میرے چھنے والا کے چہرے پہ جرال آ گیا کا خبر بار مفضل آج کے باز نہ کہے نا کامتے ہاتھوں سے کہتا مولا جنابِ علی کے بیٹے بھی ہیں پھر بھی نہ تو وجہ کیا ہے میرے چھنے والا فرماتے ہیں سن ملاؤ یا دو علی جب نے ابھی تاؤر کائروں میں نے میرے چھنے والا کے دے ہیں علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فاکر نہیں جب نے علی کی بیٹے ہیں کے دے ہیں ایسیم میرے چھنے والا命 جہاں جہاں ایسیم بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیٹے ہیں ہے بیٹاostat چو ہاں بیٹے ہیں وہ تو فرمان ہے تا علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت میں قائم ہونے میں فخر ہے اس لئے تو میرے مولان نے فرما دیا تھا میں نہ کہوں میں نہ ہو یکی فقط کا مسئلہ کہ جتنے ہماری ولایت کو قائم کیا بس وہی نمازی ہے اور نہیں فرما تاروخ تو یہی ہے آپ سلام مت رہو ہر رشتے سے بڑھ کر ہے مشتہِ ولایت یہ ولایت ہے تو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز اس واجب الوجود کے نام سے کرتے ہیں جو محمد و آل محمد کا بھی خالقہ ہے خدا کی قسم عالمین اللہ کو چھوک جائے اسے فرق ہی نہیں پڑتا لیکن جب جناب علی سر سجنے میں رکھتے ہو وہ بھی متقبر ہو کے کہتا ہے آپ کسی کی ضرورت نہیں علی نے مجھے سجدہ کر دی ہو بس اب آپ آپ سلام ہے میری بات سجنے اب آپ نے غور کر دی اللہ ہے جی بے شک ہے میں پوری دنیا میں جا کے پڑھ کے آیا ہوں میں ٹھامن ملکوں میں آپ کی نوکری کر آیا ہوں پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں آیا ہوں ایک بات کہہ کے آپ کو پرکتا ہوں مجھے پتا چل جائے گا آپ نے کیا سننا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ مرتبہ پڑھتا کیا ہے میں نے یہاں کے یہ نہیں بتانا کہ میں حافظ آپ کا بیٹا ہوں حافظ تصدق حسین کا بیٹا ہوں جی ان کی وجہ سے سنو نہیں رشتہ ہے ولایت کی وجہ سے سننا ہے تو ضرور سنو نہیں تو یہ علیمت ہے خدا کی قسم جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کے ہائی ہونے دلیل بن جائے اس کمال کو علی کا لیے ہائے ہائے ساری زندگی کا سو جانا نہیں وہاں پھروایا محترم سامین نے چند لمحوں کا چند لمحوں کا سو جانا ساری زندگی کا نہیں چند لمحوں کا سو جانا اللہ کے ہائی ہونے کی دلیل بن جائے اس کمال کو علی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے اس علی کا نعوہ ہے لا تا خودو ہو سندو ملانو وہ علی کہتا ہے نہ مجھے نید آتی ہے نہ میں اگتا ہوں جب اس علی نے دیکھا زمین میں بھی ایک علی ہے جو کہہ رہا تھا ستاروں گلا رہنا تم نے مجھا علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا اب خدا کے لئے غور کرنا اب بسم اللہ کیا لانکھیں حسینی ہے اللہ 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 چلو ایک تو واقف آئی گیا ہے یہی واقف ہے یہ بدنی کان سے آگئے یہی میرے واقف ہے میں تو بانیان سے بھی پہلی مرتبہ ملا وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے اس علی کا دعوی وہ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی میں اگتا نہیں جناب علی کہتا ہے ستاروں گوا رہنا تم نے مجھے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا جب اس علی نے دیکھا زمین علی کمال میں برابر ہو رہا کہا یا علی جنگلہ وہوں کے لئے بس طرح رسول پہ سو جا تاکہ تُو تُو رہے بہمار جناب علی نے سو کے توحید بچائی بات فرمایا دینا یہ وہ بات محمد و آل محمد کا ہر فرد وہ کمال ہے جس نے ہر لمحے توحید کو منوایا بھی ہے بچایا بھی ہے پہلے مناتے رہے حسین بچاتا رہا ہے اللہ ہے جی پاہ شروع ہوگی اللہ ہے ہے جی سب نے کہا بچوں نے کہا سب نے کہا بے شک ہے دیکھا ہے مانتے کیوں ہو آئے آئے ساتھا سوال ہے دیکھا بھی نہیں مانتے کیوں ہو آپ سارے کہیں گے جہاں تک مرتدہ کی آواز آ رہی ہے کہیں گے پہمانہ ایک ہے کیا ساتھ مصطفیہ کیونکہ ساتھ مصطفیہ عالمین میں سب سے سچے ہیں انہوں نے کہہ دیا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا مسلمان مصطفیہ کی سبیم سبان پہ اتنا یقین ہے نہ دیکھے خدا کو مان لیا اسے مام پہ موت کیوں آتی ہے جس کا ہاتھ ملند جردار کے بیاندالا مان گم سمالا پہدالی یادمالا خائے 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 خوش خال اللہ خیر کے ذکر سے روشن تمام ہوتا ہے اللہ کا نام لینے سے دل پاہو پاہو اللہ بنے گا نسیبے پہ ماتم کرا مومن کی کمر میں وہ روشن چلا ورہا حیلی ورہا حیلی ویسے ایک بات میں بھی کر دوں کیونکہ جب پہلی مرتبہ کوئی خطیب آئے نا تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھرچنا چاہتے ہیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہوگا مولوی کے بارے میں تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہم پڑھنے کے ان کا عقیدہ کیا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے میں لکھنو گیا تھا مجالس پڑھنے کے لیے وہاں پہ گیا تو خدا سخن کے گھر جانے کا اتفاق ہو گیا خدا سخن کے پلپوتے ملے انہوں نے خدا سخن کی کتاب نکالی وہ ایک چھیر سنایا جو ان کی قبر مبارک کے قطبے پہ لکھا ہوا ہے خدا سخن کا شیر ہے مرتضی کا عقیدہ ہے یہ بیان کر کے بات بڑھانے لگا ہے خدا سخن کہتے ہیں خرشید فلک اچھے در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی جسی اچھا لگے وہاں پہ لے خدا سخن کے پڑھانے لگا ہے خدا سخن کے پڑھانے لگا ہے میں لکھا ہوا ہے اور خدا کے لیے یہی ہے اگر دین سے علی کی ولایت کو نکال دو واقعی کچھ نہیں رہتا ہے آپ کو خدا کے لیے آپ کو یا علی کہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی ہر بچے کو جوان کو بوڑے کو یا علی کہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے جب رشتے دار قبر میں ڈال کے بند کر کے چلے جائیں گے نا قبر سے لے کے جنت کے دروازے تک اسی دروازے آتے ہیں جنہیں کراس کر کے مومن جنت میں جائے گا میرا مولا کہتا ہے ہر دروازے پہ ایک تعلہ لگا ہوا ہے مفتل پوچھے مولا تعلہ کھلے کا کیسے میرے چھتے مولا کہتے ہیں مومن یا علی کہتا جائے گا دروازہ کھلنا جائے گا جب بھی یا علی کہنا ہے زور سے کہنا ہے اچھا کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں انہوں نے سو کے بھی توحید کو منوایا انہوں نے کربلا کے میدان میں جہاد کر کے بھی توحید کو بچایا پہلے مناتے رہے اللہ اگر آپ کو بات سمجھ آجائے پہلے منواتے رہے حسین بچاتے رہے اب بچی توحید کس کی وجہ سے امام حسین کی وجہ سے سر سجدے میں رکھ دیا سرکار جاتے کلم توڑ کے چلے گئے جہاں تک مرتضی کی آواز جاری یہ بات اچھی لگے بولنا ضرور ہے سرکار کی حدیث ہے انہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ رسول نے پیمانہ دے دیا جس کے پل میں علی نظر نہ آئے سمجھ لینا مومن نہیں جس کے پل میں حسین نظر نہ آئے سمجھ لینا انسان ہی نہیں آپ سلامت رہے کربنا میں فلایت بچائی گئی ہے اے دری توحید بچائی گئی فلایت بچائی گئی تو فرمائے نا حقیقت میں کربلا کے میلان کا جو مارکہ ہے وہ فلایت کی وجہ سے ہے کہا خود ہے فلایت کی وجہ سے ہے خدا کے لئے گوھر کرنا قیمتی بات کرنے لگا ہوں مولا کا فرمان ہے کہ نہیں لنام علاوہ حالاتن کتاب کا نام لکھو دو دو چارچر کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں کتاب کا نام پروازدر ملکو آیداللہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب یہ واقعہ حدیث نہ ہو مرتضی مجرم ہے سکاہ فرماتے ہیں ہماری اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں ایک حالت میں وہ ہم ہو جاتا ہے ایک حالت میں ہم وہ ہو جاتے ہیں یہ خدا کے لئے غور کرنا کبھی وہ ہم کبھی ہم لیکن جب ساتھ کی بات آتی ہے وہ وہ ہے ہم ہم ہے اس کا مطلب ہے توحید محفوظ ہے کیونکہ محافظ محمد والے محمد ہے ہائے ہائے یہ بڑا قیمتی جملہ تھا توحید محفوظ ہے کیوں محافظ محمد والے محمد ہے ٹھیک ہو گیا اچھا لیکن میں جو بات پوچھوں گا محترم میرے عزیز و قارب دوست ولایت والے پوچھوں گا قرآن سے سرکار کا فرمان ہے حدیث کو پرکھنا ہو قرآن سے قرآن کو پرکھنا ہو حدیث سے اس کے فوراں بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ لیل کی میں ترجمہ کروں گا تمہیں بتاؤں گا قرآن ہدایت کیسے کرتا ہے کس کی کرتا ہے کہا کبھی وہ ہم کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں جب ذات کی بات آتی ہے وہ وہ ہے ہم ہم ہے پالے والے قرآن میں بتا جب وہ ہم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کبھی یہ وہ ہوتے ہیں تو قرآن میں کیا کہتا ہے کہا جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے قرآن کو میں نے نہیں ہم نے نازل گیا اور نہیں خرمارے ان نازل نا ہو فی لائدہ تل قادر ہے نا مہتر ہے بھری بھری خدا کے لئے ہم میری سنویں شکریہ نمازش اچھا جب وہ ہم ہوتا ہے میں نے آیت پڑھی ہے نا انہیں اللہ پڑھتے ہیں کی نہیں کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے میں نے نہیں ہم نے دھاری نہیں فرما رہے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا اچھا یہ بات اچھی نہیں لگتی آیت قرآن کی میں گزری پڑھ دیرتا ہوں جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو سورہ یاسین میں کہنا بڑھ جاتا ہے انہیں نا ہنو نو یہ موتا ونک تو وہ ہم مردوں کو میں نہیں ہم زندہ کرتے ہیں آیت ہے قرآن کی یہ میں پہلے بتا چکا محمد و آل محمد آئے ہیں توحید کو منوانے کے لئے بچانے کے لئے یہ جھوک کے اسے منوانے کے لئے ہیں یہ تو بات ختم ہوگی مسئلہ مسائل ختم ہوگی یہ آئیں ہی انہیں منوانے کے لئے ہیں یار میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ بھی بتا دے اللہ ہے بے شک ہے دیکھا ہے نہیں دیکھا دلیل کیا ہے اللہ کے ہونے کی دلیل ہونی چاہیے نا عالم اسلام کے پاس دلیل کیا ہے اللہ کے ہونے کی انبیاء سے پوچھا گیا اللہ ہے جناب آدم سے پوچھا گیا اللہ ہے کا بے شک ہے امت کے جے دلیل کیا ہے کاثمانوں کا پغیر ستونوں کے کھڑا ہو جانا اس آمر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے جناب نو کا دور آیا پوچھا گیا اللہ ہے کا بے شک ہے پانیوں پہ مٹی کا پچھانا اولاد آدم کا چلتے ہوئے لہا کہنا اس آمر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے ابراہیم کا دور آیا تاثورت جان ستارے دلیل ہے نبی آتے رہے امت پوچھتی رہی سورت چاند ستارے زمین آسمان پانی ہوا دلیل کے دور پہ پیش ہوتے رہے کائنات عالم کی پہلی اور آخری بیسا وہ بھی میرے مولا علی کی جب ان کا دور آیا پوچھا گیا اللہ ہے کہاں پیشک ہے کہاں دلیل کیا ہے مسکر آگے فرماتے ہیں دلیل میں علی آھے ہی آگے نے مولی نہیں فتو آیا کہاں دلیل میں علی ہوں آہ آہ ہرمہ سلمان محمدی نے پوچھا تھا جناب علی سے کہا انبیاء اور اوسیاء تو کہتے رہے سورت چاند ستارے زمین آسمان یہ تلیل ہیں آپ فرماتے ہیں میں تلیل ہوں آپ نے کیوں نہیں کہا سورت چاند ستارے زمین آسمان یہ تلیل ہے علیہ السلام اس قرآہ کے فرماتے ہیں سلمان دسم درجے پر حتاجب نہ کر میں نے تلیل میں کیسے پیش کرتا ان ساروں کو میں علیہ ہی نے تو بنایا آپ سلامت رہے کبھی وہ ہم دو آیتیں پڑی ہیں یعنی اللہ نے جب بھی قرآن میں جمع کسی کا استعمال کیا آل محمد کی فضیلت اور عظمت کو جاگر کیا ہے ہم کہہ کے لیکن مولا کا فرمان ہے کبھی ہم بھی اس جملے پہ جو بولے گا پڑکا قرآن کی آیت مسجد یہی ہے قرآن ابھی لاؤ اڈوانس پہ کہنے لگا ہوں انٹرنیٹ کھول کے فینیٹک قرآن سچ پہ سورہ آزاب کی پچیس نمبر آیت ڈالو قرآن میں آیت سامنے آ جائے گی نہ پڑھنے لگا ہوں جنگِ آزاب شروع بھی جنابِ علی سے ہوئی ختم بھی جنابِ علی پہ آپ جانتے ہیں کہ ملون کا سر کٹ کے سرکارِ دوالم کی جانب چلے تھے جب چلے نا تو سرکار کیا صاحب کہتے ہیں کونیاں مار کے آج علی کی چال میں تکبر ہے علی کی چال میں تکبر ہے گیا ہوا جبرائیل واپس آیا سورایہ صاحب کی پتیس نمبر آیت لے کے آ گیا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا آیت ہے روایت نہیں ہے محترم میں نے سورہ آزاب کی پتیس نمبر آیت پڑی ہے یعنی کیا کہنا چاہتا یہ توحید منواتے رہے وہ خدا ہو کے آل محمد منواتے رہے آئے آئے غوری نہیں فرما رہے آقف اللہ المومنین علکتہ آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا وہ لڑے دولین تھے اگر آپ کو یہ آئیت اچھی نہیں لگ رہی میں دوسری سنا دیتا ہوں سرکارِ دوالم نے کنکر پھینکے آیت آگے میرا حبیب یہ کنکر تُو نے نہیں میں اللہ نے پھینکے ہیں کیا مطلب ہو گیا یہ اسے منواتے رہے تعالی محمد کی پہتھان کروا رہا ہے اب جو میں ترجمہ کرنے لگوں یہ لوہ دل پہ لکھنا لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں قرآن تلاوتوں کے لئے نہیں ہدایتوں کے لئے آیا ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا حَاظَ الْقُرْعَامُ حُوَ يَحْدِي لِلَّدِي اِعْقْوَمُ قرآن کہتا ہے میری ہدایت قوی نہیں اقوام ہے بہت جادہ مضبوط ہے قرآن کہتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں اب پلے بان لینا قرآن کہتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں ترجمہ سے پہلے یہ بات بہت ضروری تھی لیکن سورہ آل عمران میں سورہ بکرہ میں کہہ رہا ہے يُزِلُّو بَهِي قَسِينَا وَيَحْدِي بَهِي قَسِينَا بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے والے والے تو جو کہتا ہے قرآن ہدایت ہے اس کی ہدایت اقوام ہے بندے گمراہ کیوں ہو رہے ہیں میرے چھٹے مولا نے کہا بندہ جو ہم اہلِ بیعت کوچھ چھوڑ کر قرآن لے گا کمراہ ہو جائے گا جو ہم سے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا مثال سمجھانے کے لیے مثال کیونکہ میں بات ریکارڈ کر دوں بندے کہیں جان بوجھ کے نہیں مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے ناک کے بچوں کو مثال دی جاتی ہے تاکہ بندے سمجھ جائیں دو منٹ کی اور بات ہے خدا کی قسم بندے وہ ٹھٹکے بولیں گے مجھے یقین ہے مولا کی ولایت پہ اپنی خطابت پہ نہیں مولا کی ولایت پہ یقین ہے اچھا قرآن ظرف دیکھ کر ہدایت کرتا ہے قرآن ظرف مرے مولا کا فرمان موجود ہے قرآن ظرف دیکھ کر ہدایت کرتا ہے یہ جو بارش کا قطر ہے یہ رحمتِ خدا ہے کے نہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں بارش ہو آپ کا تو پتہ نہیں لاہور والے روز مانگتے ہیں بارش ہو یہ سموک ختم ہو زمین کے سینے پہ آکے رحمتِ خدا گرے تاکہ رسک نکلے بارش کا قطرہ اللہ کی رحمت ہے جیسا ظرف ہوگا قرآن بیسی ہدایت کرے گا بارش کا قطرہ رحمتِ خدا بن کے گرتا ہے جب اللہ کی رحمت برستی ہے نا دو چیزیں مو کھولیتی ہیں سامب کھولتا ہے سیف کھولتی ہے بارش کا قطرہ رحمت ہے سامب کے موں میں جائے تہر بن جاتا ہے سیف کے موں میں جائے موٹی بن جاتا ہے میرے مالا فرما دیا قرآن سینوں میں اترنے سے پہلے چھاکتا ہے اگر بلایتِ علی ہو ہدایت کر دیتا ہے اگر بغضِ علی ہو تو لانت کر دیتا ہے اب مجھے میری در دیکھیں وقت کیوں کہ رہ گیا صرف آدھا گھنٹا آدھے گھنٹے میں میں کیا پڑھوں گا آپ کیا سنیں گے فدا کے لئے آپ غور کرنا آپ نے قرآن ظرف دیکھ کر ہدایت کرتا ہے جناب اب دیکھیں اتنی پیاری بات چلو میں دنیاوی مثال دیتا ہوں کیونکہ میں نے ساری زندگی لندن میں گزاری ہے رہتا میں لندن میں ہوں تو پھر مثال وہ دینی چاہیے جو معاشرے میں رائے جو ہو تمہیں اہمیتِ ولایتِ علی بتانے لگاؤں اگر اچھی لگے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے اگر کسی بچے کو محترم اگر کسی جوانوں کو میری بات میں پکے نہ ہو جانا میں سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں اگر دنیاوی طور پہ کسی کو محبت ہو جائے دنیاوی طور پہ کسی بچے کی بات کر رہا ہوں جوان کی کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے اب محبت جس سے ہو جائے نا اس کا عشق مجبور کرتا ہے جس سے تجھے محبت ہے اس کا ذکر کر عشق مجبور کرتا ہے شدت کہتی ہے پیان کر اب وہ ڈرتا بھی ہے گھر والوں سے بڑوں سے بزرگوں سے ابا جی سے کہ گھنڈے نہ پڑ جائے لیکن وہ مجبور ہوتا ہے ذکر کرنے پہ ذکر کیسے کرتا ہے کبھی کہتا ہے اس کا باپ بڑا اچھا ہے کبھی کہے گا اس کا بھائی بڑا اچھا ہے بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے بڑا اوندہ کلام پڑتا ہے خدا کی قسم اللہ بھی بے دل ہو کے آل محمد سے محبت کر بیٹھا بہانوں بہانوں سے ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں تو وہاں ہے تو یعزین ہے تو متصر ہے تو مضمل ہے تیری ظلموں کی قسمیں ہائے ہائے دوری نہیں فرما رہے خدا کے لئے جسے باتت سیدھ گئے گی دیکھیں اللہ بے دل ہو کے آل محمد سے محبت کرتا ہے عالمین کے رسول سے محبت کرتا ہے کہاں تو تاہا ہے تو یعزین ہے تو مضمل ہے تو مدصر ہے کبھی نام نہیں لیا ہائے ہائے اللہ کرے آپ کو سمجھ آجائے میں نے جو بلایت علی پہ جملہ گولنا نہ کرے آپ سمجھیں کبھی نام نہیں لیا تاہا یعزین مضمل مدصر تیری ظلفوں کی قسمیں تیری سانسوں کی قسمیں بندہ شیعہ ہو مسلمان ہوگا تو مرتضی کے ساتھ بولے گا مرتضی دنیاوی مثال دے کے قرآن کی آیت سے عالم محمد کی فضیلت بتانے لگا ہے بندے کو جس گلی سے محبت ہو جائے نہ جس گلی میں محبت ہو جائے وہ گلی وہ شہر اچھا لگتا ہے اللہ بھی بیتے لوہ کے عالم محمد سے محبت کر بیٹا قسمیں کھا کے کہتا ہے بلا اُس سے مو بے حاضر بلد وہاں تاہیلو بے حاضر بلد کہ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی اس لیے نہیں کہ میرا گھار ہے اس لیے کہ محمد دو رہتا ہے داری نہیں فرما ٹھیک ہو گا ایسے لیے قرآن کی آیت ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ میرا گھار ہے میرا بھی دو جو رہتا ہے اب ذہن میں آگیا جس سے محبت ہو جائے اس کا شہر بھی پیارا لگتا ہے اس کی گلیاں بھی پیاری لگتی ہیں اس لیے تو ہر دن کہتا ہے میں نے جانا ہے جوگن بن کے مدینے کی گلیوں میں پڑھتے ہو کے نہیں پڑھتے سارے جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں اس گلی کی قسم اللہ نے کھائی اب بندے کو بات اچھے لگے گی تو مرددہ کے ساتھ بولے گا دروں جس گلی جس شہر سے محبت ہو جائے ان کے جانور بھی اچھے لگتے ہیں اللہ پہ دل ہو کے آل محمد سے محبت کر بیٹھا ان کے کھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی جنگاریوں کی قسمیں کھاتا ہے ہائے ہائے خدا کے لیے فلاوتے یاوزے اب ہر آیت ہے قرآن کی وقت نہیں ہے اچھا میں نے جو بھی پڑھ رہا ہوں آیاتِ قرآنی پڑھ رہا ہوں غور کرنا آپ نے اچھا گلی کا جانور بھی اچھا لگتا ہے سورہ آدھیات میں قسمیں کھائیں کس کے گھوڑے کی اے خدا کے لیے بتاؤ تو سریع مولا کے گھوڑے کی اچھا جانور بھی اچھا لگا حد نہیں ہو گئی حد نہیں ہو گئی یہ لڑے ان کا لڑنا توحید کی پکا کے لیے ہے ان کا لڑنا توحید کی پکا کے لیے ہے والے والے جب ان کا لڑنا تیری پکا کے لیے ہے ان کے لڑنے کے ہتھیار بھی تجھے بھیجنے پڑے گے کائی نازلن الحدیدہ پیہ بازو چدی کالی سے محبت ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لڑنے کے ہتھیار میں پیدا نہیں نازل کروں گا اور ہی نہیں فرما رہے ہیں جن فکار نازل ہوئی نہ ٹھیک ہو گیا یہ آیات قرآنی ہیں میری کوئی اس میں غلطی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے نعرے لگوانے ہیں نہیں آیات ہیں میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں اب آپ نے گوھر کرنا ہے اب رسول سے بے دل ہو کے محبت کرتا ہے جو اگلے جملے پہ ولایت علی کے کمال پہ اہمیتِ ولایت علی پہ بولے گا اسے مرتضی دو دو ہاتھوں سے سلام کرے گا رسول رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھے سردیوں کی راتوں میں تھنڈا پانی ڈالا جسم میں جھرجری آگئی اللہ نے سورہ تاہا دیکھ دی تاہا میں انزل نہ لے کر قرآن نہ لے دس کا اے طیب و طاہر طاہا کے معنی طیب و طاہر کے ہے اے طیب و طاہر میں نے تجھ میں قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تم مشکتیں اٹھائیں نہ کروزو تو طیب بھی ہے تو طاہر بھی ہے اور انہیں فرمارے تجھے مشکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو طاہا ہے تاہا کے معنی طیب و طاہر کے تو پھر رسول نے وضو کیا کسی لیے تاکہ امت کو پتا چلے کرنا کیسے ہے غور ہو گیا آپ قرآن کی دوسری آج پڑھتے ہیں سرکار چلے طیب و طاہر ہو کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسلح پر کھڑے ہوئے سرکار ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے ہمیں بھی کرنی چاہیئے سنت مستفادہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں عبادت کے اپنے اپنے رنگ ہے ہم کرتے ہیں سرکار ساری رات کھڑے ہوتے تھے پاؤں سوچ جاتے تھے سورہ مزمل بھی دیا ایوہ المزمل کم اللہ علیہ قلیل نصبہ ہو میرا حبیب رات کو زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر تیرے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں مجلہ کی عبادت کو کام کر کام کر اب پتا چلے گا اہمیت فلایت علی کا تھنڈا بانی پرداش نہیں رات کو زیادہ دیر کھڑے ہونا پرداش نہیں نام لے کے کبھی نہیں بلایا تاہا یاسین مزمر مدصر واللیل کی قسمیں گھوڑوں کی قسمیں جانوروں کی قسمیں سانس مصطحہ کی سانسوں کی قسمیں اچانک اللہ کو کیا ہوا اپنے تیور پتل دیئے آج تاہا نہیں کہا یاسین نہیں کہا مزمر نہیں کہا ادھر جناب علی کی بھیرایت کائلان ہونا لگا سورہ مائدہ میں کہتا ہے یا ایوہا رسول بلک مہنزلہ لے گا میں رب پہنم 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 رسالت ہو آج تاہا نہیں کہا کہے رسول اگر آج تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو پھر میری رسالت پہنچائی نہیں آج تاہاں مہنزلہ لے گاہاں آج تاہاں آج تاہاں آج تاہاں آج تاہاں مہترم آئے تھا نا قرآن کی آج ایوہا رسول کہا اہدہ یاد دلا دیا اوہ میرا رسول اگر آج تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا پھر ماں پر لگتا رسالت ہو تو پھر اللہ کی رسالت اس کی رسالت نہیں پہنچائی اس جملے پہ بے شک جوان نہ بولیں بزرگ جو بیٹھے ہیں اور مہترم میں اپنی مجلس میں ایک مرتبہ درس ضرور دیتا ہوں یہ میری فطرت ہے اور میں دوں گا جوانوں جتنے جوان کھڑے ہو بیٹھے ہو میری آواز سن رہے ہیں جوانوں کو چاہیے سفید ریش کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں بتہجی بھی نہ کریں پوچھا گیا کیوں میرے مولا فرماتے ہیں سفید ریش کا حیاء اللہ بھی کرتا ہوئے یہ میرا درس ہے تو اس جملے پہ سفید ریش بولیں گے مجھ پہ سان ہو جائے گا میں نے کسی اور سے نہیں کہنا فقط سفید ریش بزرگ مجھے دعا دے کافی ماں پر لگتا رسالت ہوں اگر آج تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو اللہ کی رسالت ہی نہیں پہنچائی تو فیصلہ ہو گیا جب اعلان ولایت علی کے بعد اگر کسی نے اقرار ولایت علی نہیں کیا اس تک رسول کی رسالت پہنچی ہی نہیں وہ خدا کی کسی بڑی قیمتی بہت تھی معلوم ہو گیا ساری نبوت ایک طرف اعلان ولایت علی ایک طرف اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے میرے بزرگوں میرے جوانوں میرے حق میں دعا کر دینا ساری نبوت ایک طرف کبی تاہا یاسین مضملات کیا دائیو ہر رسول گھر علی کی ولایت کا اعلان اب اعلان کر کے خدا کے لئے بڑی قیمتی بات کروں گا آپ انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے پہلا جملہ کیا کہا تھا من کنتو مولا اب اعلان ولایت علی ہونے لگا ہے من کنتو مولا پہلے کہا میں کس کس کا مولا ہوں رسول نے پہلے دیکھا کہ مجھے مولا کون مامتا ہے آئے آئے جیسے رسول نے جی ایک لاکھ چوبی سدار نے جیسے بچے سکول میں حاضری لگواتے ہیں نا سارے کہہ دیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا جب ایک لاکھ چوبی سدار نے کہہ دیا نا مصطمی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا مولا پھر سب سے پہلے بی بی پتول نے پرتے میں کہا میرا بی مولا آئے آئے بی بی کو دیکھے ازواجِ مصطفیٰ نے کہا میرا مولا میرا مولا جب بی بیاں کہہ چکی شدرت المنتحہ سے جنابِ جبرائیل نے کہا میرا بھی مولا خدا کی قسم جب رسول کی رسالت صرف ہمارے لئے نہیں غمار صلی اللہ علیہ رحمتاً لِلآلمین بہر ہی نہیں فرما رہے رسول کی رسالت آلمین کے لئے ہے تو اب جو رسول جو اعلان کریں گے وہ اس زمانے کے لئے نہیں آلمین کے لئے ہوتا اچھا میں قیمتی بات کہہ دوں لیکن یہ مکمل کر دوں آلمین جب سارے نے کہہ دیا میرا مولا میرا مولا اب میرے اشارے پر گوھر کرنا ہے جب سارے آلمین نے کہہ دیا رسول میرا مولا ہے اس وقت جنابِ علی کے ہاتھ کو پلند کر کے پھر اگلا جملہ کہا من کم تا مولا ہو کہا حضا علی المولا ہائے ہائے یہ علی مولا کوئی اور نہیں اچھا مجھے اس کی تشریعہ آیتِ قرآنی سے کرنی پڑے گی میں اپنی مرضی سے نہیں محترم کیونکہ بھائی عدر صاحب نے کہا کہ آیاتِ قرآنی کے تحت آپ گشتگو کیجئے گا تو میں جو بھی مثال دیتا ہوں اس کے بدلے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سرکارِ دوالم خیر اللہ انبیاء قرآن پڑھ رہے تھے ابو جاہل گزرا بیٹا میری طرف دیکھ رہا ابو جاہل گزرا کہا محمد کیا پڑھ رہے ہو اللہ کا کلام جاؤ سورہ انفال پڑھ لے میرے مشورے سے تو آئی نہیں ابو جاہل کہتا ہے جی میں اللہ کے کلام کو نہیں مانتا آیت ہے کہتا ہے میں اس کلام کو نہیں مانتا چاہے اللہ کی طرف سے آیا ہے ابو جاہل کہتا ہے جنابِ مصطفیٰ سے چاہے آسمان سے اللہ سے کہے چاہے آسمان سے مجھ پہ پتھر برسا اہمیتِ ملایتِ علی سرکارِ دوالم سے کہتا ہے چاہے اللہ سے کہے آسمان سے مجھ پہ عالمین کی رحمت کھڑی ہوئی پالنے والے تیرے کلام کی توہین کر رہا ہے کس کی توہین قرآن اللہ کا کلام ہے نا کلام کی توہین کی سرکار نے عذاب مانگا اللہ نے یہ کہہ کے ٹال دیا قرآن ہے مَا قَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَعَمْتَ فِيْهِمْ میرا حبیب میں ان بے عذاب کیسے کروں ان کے درمیان میں تُو جو کھڑا ہے اب تمہیں اہمیتِ ولایتِ علی کا پتا چلے گا ہائے ہائے قرآن نے قانون بنا دیا جو اس جملے پہ نہ بولا اس نے پنتالیس منٹ میں کیا کیا ہے اہمیتِ ولایتِ علی بتانے لگا ہوں تا میں اس پہ عذاب کیسے بیجوں مَا قَانَ اللَّهُ لِيَعْزِبَهُمْ ان کے درمیان میں تُو کھڑا ہے یعنی اللہ نے قانون بنا دیا مصطفیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اگر کوئی عذاب مانگے بھی تو نہیں آئے گا کیونکہ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے رحمت کے ہوتے عذاب آنے سکتا یہ ہے اللہ کا قانون اللہ کرے میرا بزرگ میرے ساتھ آپ ضرور بولیں گے اللہ کرے اللہ اللہ کرے تیرا قانون سلامت رہے مجھے تو دین یاد ہے اٹک والوں کو یاد ہو نہ ہو ادھا جنابِ علی کی ولایت کا اعلان کیا رسول نے کہا مَن تم کا مولا ہو فہاد علی جن مولا حیرس بن نمان فائری نے وہی جملے کہے جو اس کے پفابو جاہلے کہے تھے کہتا ہے حیرس بن نمان فائری علی کی ولایت حق نہیں ادھر کہان علی کی ولایت حق نہیں مصطفیٰ کی موجودگی میں پتھر آیا آیا کہ نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے عذاب نہیں کروں گا مصطفیٰ تو آج بھی تھے خدا کے لئے قرآن ہے اچھا غدیر کا اعلان کس نے کیا رسول نے کیا نا رسول تھے نا حرس بھی جانتا تھا اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے مَا کَانَ اللَّهُ لَيُّ عَضَّبَ جانتا ہوں گا مَمتَ فی ہے ابو جہل نے مانگا آیا نہیں میں بھی کہہ دیتا ہوں حرس کہتا ہوں میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ علی کی ولایت حق نہیں کیونکہ مصطفیٰ موجود ہے ازاب آئے گا نہیں میرے موفق کے نمبر بن جائیں گے ساری دنیا کو کہتا ہے پھر ہوں گا علی کی ولایت حق نہیں ادھر کان علی کی ولایت حق نہیں آسمان سے پتھر آیا مصطفیٰ کی موجودگی میں آیا سر پہ لگا نیچے سے سباری سبیت کرتا ہو گیا میں نے عالم ارواح میں ہاتھ میں دے پالنے والے منکرہ ولایت علی حالتا چانور کیوں مار دیا کھوڑا کیوں مار دیا کمرتدہ چاہے لبن جو کئی بھی منکرہ ولایت علی کا پوجھ اٹھائے گا اسے بھی گرگ کا دو دو ہائے ہائے سبجھ گیا میں شانسہ اخت پندرہ میرٹ رہ گیا میں نے اسی بات کو ختم کرنا ہے اب مصطفیٰ کی موجودگی میں پتھر آیا سارے کوپالنے والے تیرا قانون ٹوٹ گیا مسئلہ تو حل ہو گیا نا پہلے قام مصطفیٰ کی موجودگی کا بہانہ بنایا چلو مثال سمجھانے کے لیے بچے میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں موبائلوں میں اس کے اندر جو سیف ہے وہ میرا کلام ہے ایک بندے کو بعد میں میری بات محترم اچھی نہیں لگی اس نے میرے کلام پہ بچے سے موبائل لیا اس میں میری آواز تھی اس نے مارنا شروع کر دیا جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ آواز آیا نا آواز میرا کلام ہے کسی کو اچھی نہیں لگی اس نے اسے مارنا شروع کیا ایک بندہ وہ ہے جس نے میرے کلام کی توہین کی آج کل ٹرنٹ چل گیا ہے اشتہاروں میں مولویوں زاکروں کی تصویریں دی جاتی ہیں اب میری تصویر لگی تھی کسی پوسٹر میں ایک بندہ اٹھا اس نے میری تصویر پہ جوتیاں ماری کون سا زیادہ پورا لگے گا جس نے کلام کی توہین کی یا جس نے تصویر کی تصویر والا اور یہی تو اللہ اہمیت بلایت علی پتہ نہ جاتا کا دنیا والا میں نے قانون اس لئے دوڑا قرآن میرا کلام ہے علی میری تصویر ہے یہ ہے اہمیت بلایت علی کہ پانچ منٹ میں بات ختم اور دس منٹ میں مولا کی مصیبت بیان ہوگی کا قرآن میرا کلام ہے علی میری علی کی آنکھیں اپنی نہیں سارے مرے ساتھ بولنا علی کی آنکھیں علی کا جہرہ علی کے کال علی سارا کا سارا نفس اللہ ہائے ہائے علی کے ہاتھ کس کے ہاتھ ہے ید اللہ اللہ نے اس لئے تو رجیم سے کہا تھا شیطان لاکھ دیس ہے اور رجیم تو نے اسے سجدان نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا ہائے ہائے یہ بھی آیت ہے قرآن کی اگر یہ اچھی نہیں لگتی میں وہ آیت پڑھوں گا وہ بیعت کروں گا شاید شیعہ ہے سنی ہے وہاں بھی ہے جو بندی ہے جو بھی ہے بیتے رزوان کا منکر ہوئی نہیں سکتا بیتے رزوان سرکار نے ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی کہا تھا آؤ میرے صحابہ جو اس جملے پہ نہ بولا وہ مجلس میں کرنے کے آیا ہے مرتضہ قرآن کی آیت سنانے لگا ہے سرکار دوالم نے اپنا ہاتھ بھی لا تشبیح بلند کیا آل میرے صحابہ میری بیعت کرو صحابہ کرام نے ہاتھوں کے ٹھیر لگانے شروع کیے سب سے اوپر جب خائبر شکن میں اپنا ہاتھ رکھا سورہ قوبہ کی آیت آگے ید اللہ ہے وہ کا ہے دیہم قرآن کہتا ہے یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ یہی دولہ کا ہاتھ قرآن ہے ہائے ہائے ٹھیک ہو گیا آخری جملائش سے زیادہ مرتضہ نہیں کرے گا یہ ایک نہیں یہ سارے ید اللہ ہے جناب علی سے لے کے سرکار سے لے کے قائم تک سارے ید اللہ ہیں نا آخری بات ریت قائم جس کی ہم ریت ہے ان کا ذکر نہ کریں ہماری مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی قائم آل محمد کہاں پہ ظہور کریں گے کہاں پہ سارے قید مانتے ہو نا اب یہ سارے ید اللہ ہیں آخری بات خدا کی قسم آخری بات اور چند جملے غربت کے گھور کر لے نا قائم آل محمد آئیں گے قابے کی چھت پہ قائم آکے جو پہلا جملہ کہیں گے بندہ شیعہ ہو ریت قائم ہو نہ بولے ہوئی نہیں سکتا یہ سارے ید اللہ ہیں قائم قابے کی چھت پہ آکے پہلا جملہ کہیں گے قائم اپنا ہاتھ منات کر کے دیں گے آو اللہ کی بائیت کرو یہی اللہ کا حق آپ نے بولی نہیں فرمایا آپ سلام مت رہیں آباد رہیں اگر میرے پاس وقت تو ہوتا میں آپ کو بتاتا قائم کی ولایت کتنی اہمیت رکھتی ہے جناب علی کی ولایت ابتدا ہے قائم کی ولایت انتہا ہے سرکار قابے کی چھت سے اتر کے آخری جملہ کہنے لگا پھر قرآن کی آج پڑھنے لگا جس کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہو تو اٹھنے دو اور اٹھے تاکہ اور بیمار ہو اسے پتا چلے محمد والے محمد کی ولایت نہ مانے تو بیماری پڑھ جاتی ہے قائم بیٹھا مرا بیٹا قائم نیچے اتریں گے قابے کی چھت سے آکے نماز پڑھائیں گے نا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھے لوگ بیٹھے ہیں جناب عیسیٰ آئیں گے سرکار کہیں گے یبنا مریم تقدم لسلام آئے آئے آخری جملہ ہے سورہ حجرات کی پہلے کھوڑ کے دیکھ رو سورہ حجرات کی پہلی آج پڑھنے لگا ہوں قائم کہیں گے مریم کے بیٹے آپ مجھے نماز پڑھا جناب مریم کا بیٹا جناب عیسیٰ ساتھ سلم پیچھے آنکے کہے گا قائم آل محمد میری آپ کے آگے کھڑے ہو کہ نماز ہوتی نہیں کیا ہے تو ضرور بولنا قائم آل محمد کہیں گے تیری نماز کیوں نہیں ہوتی مجھے نماز پڑھا جناب عیسیٰ سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھیں گے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو لا تکت مبینہ ید جلدہ ہے اور رسول عیسیٰ کہیں گے اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے نہیں ہونا آپ سلم آپ کی زندگی ہو کیا مطلب ان کے سامنے کھڑا ہونا ایسے ہے جیسے اللہ کے سامنے تو پھر ان سے لڑنا بھی ایسے ہے جیسے اللہ سے لڑنا جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے وہ بھی بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتے مرحبا سیدان سکت بھول خرمات تنہا نہیں آتی میرے مولا علی آقا کی بیٹی تنہا نہیں آتی حسین آقا کے چار سال کی بطول بھی آتی ہے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا آقا کی چار سال کی بیٹی آتی ہے میں نے روایت میں پڑھا جبکہ مومن ہائے کر کے روتا ہے نا اس وقت جناب امام حسین کی چار سال کی بطول خانی ازہرہ سے رو کے پوچھتی ہے پوپی اممہ یہ رونے والا کوئی ہمارا رشتے دار ہے اس وقت خانی ازہرہ کہتے سکینہ رشتے دار نہیں تیرے بابے کا ہوتا اس وقت آقا زادی کے دکاس کے کربلا میں ہوتا میرے بابے کا ناصر بنتا مرحبا مرحبا خدا کی قسم ہمارا رونا آقا زادیوں کی حسرت ہے یا آپ جناب مقدورات آل محمد کی حسرت کو پورا کرتے عددارو بس تنہا رہ گیانہ زہرہ کا لاغ ہم بین سال ہیں جب مسائح پڑھا جاتا ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے روئیں اگر ہم روئیں گے تو مقصد کیسے پیان ہوگا دستائے تلوار پہ ماتھا رکھ کے میرے مولا مظلوم کہتے ہیں حل میں ناصرے یا سوٹا ہے کوئی مجھے غریب کی مدد کرنے والا عددارو سیزادیوں میں کحرام برپا ہو گیا حسین غربت کی صدائے دے رہا عددارو امام نے رونے کی آوازوں کو سنانا در خیمہ پہ آئے عرب کے دستور کے مطابق مولا حسین نے پہنوں کو مخاطب کر کے سلام کیا اسلام علیکے یا زینبو و یا امہ کلسوم و یا امہ ربا خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے یہ جملے کہنے کے بعد امام حسین اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے ریش اکدس سے آنسوں تبکنے لگے آخر میں رو کے کہتے ہیں یا سکینہ دو علیکنہ بنی سلام میری بیٹی سکینہ میرا آخری سلام عددارو آخری سلام کیا سیزادیوں نے لپٹ کے رونا شروع کیا رو کے ثانی تارا کہتی ہے حسین ہمیں کس کے آسریں چھوڑ کے جا رہا مرحبا مرحبا عددارو شاعر کہتا ہے میں نے دیکھا امام نکلنا چاہتے ہیں در خیمہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے اٹھتا ہے گر جاتا ہے کیا لکھا خدا سکھن نے شبیر برامد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسے نکلتا ہے جناسہ کسی بر بہنیں لپٹ لپٹ کے رو رہی ہیں نہ جاؤ حسین نہ جاؤ پڑھو غربت حسین کا جملہ ہائے کرو گے ہائے تو ہرے کے بس میں ہے سرکار اتنے غریب ہیں آل محمد اتنے غریب ہیں اتنے غریب ہیں اگر رونا نہ بھی آئے نہ فریاد یا خسین اتنے غریب ہیں اتنے غریب ہیں رونا نہ بھی آئے نہ رونے والی شکل بنا کے بیٹھو جنت دے دیتے ہیں جب آئے نہ میرے مولا سلجنہ کے قریب ابھی برامد ہونا ہے کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی پائیں دیکھتے ہیں حسین آقا کو سوار کرانے والا جب کوئی نظر نہ آیا مقتل کی جانے مو کر کے رو کے حسین کہتے ہیں او میرے جوانوں میں نے تو ایک ایک کو سوار کر آیا آج حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں دیکھا ایک برگے والا ہاتھ آیا تا کون آیا تا تیری بھین زینب آگری رو کے کہتے ہیں اکھائے میں جلینا مرحبا مرحبا عطا دارو عرب میں غریب اسے کہتے ہیں جسے سوار کرالے اس کی پہلے آنا عطا دارو میرے مولا رہبار پہ بیٹھے کہتے ہیں رہبار چل رہبار چلتا نہیں کہتے ہیں ذو جناب چلتا کیوں نہیں جسے مولا نے چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دے رکھی ہیں بھلا تمہاری بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے حسین غریب کی بیٹی کی غربت میں ہائے واجب ہوتی ہے تا رہبار چلتا کیوں نہیں زبانے بے زبانی سے کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی جانب نو دے اکھو عطا دارو دیکھا کیا مندر ہے حسین آقا کی چار سال کی سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کے کہہ رہی ذو جناب میرا بابا نہ میرا چاہا باس آیا نہ میرا اکبر آیا عطا دارو امام روتے روتے ذو جناب سے نیچے اترے جناب سکینہ کو پیار کیا اسے منت کہتے ہیں ہائے ضرور کر دینا میرے مولا نے اپنی بیٹی کو وسیعت کی ہے کہ میری بیٹی ابھی میں کچھ دیر بعد رہا ہے خدا میں شہید ہو جاؤں گا میری وسیعت یاد رکھنا میری شہادت کے بعد اپنی پوپیوں سے زید نہ کرنا کہ میں نے بابے کے سینے پہ سونا ہے اگر تُو نے زید کی مسلمان پڑے دالے میری ماں پہ ظلم کرتے رہے عطا دارو روتی بیٹی کو چھوڑ کر حسین اللہ کی رضا کے لیے جل پڑے عطا دارو سوجوں پہ حملہ کیا اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا میرے مولا نے جب پہلا حملہ کیا نہ حملہ بھی کرتے ہیں اللہ اکبر بھی کہتے ہیں رو رو کے کہتے ہیں میرے اکبر کو مار گیا کو بھاگ دے ہو میرے عطا دارو آسمان سے ندائی امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا قاضل جناب میرے آخری سجدے کا وقت آ گیا میں اسے راضی وہ مجھ اسے راضی مجھے خیام کے قریب لے جناب اللہ جانے کون ہائے کرے گا جل جناب نے دورنا شروع کیا نا بکھری فوج اکٹھی ہوئی کوئی پتھر مارتا ہے کوئی نیر مارتا ہے کوئی نیدہ مارتا ہے جسے کچھ نہ ملانا اس نے کربلاؤ کی گرم حسین کے زخموں پہ پھینکی حددار اکمل نے سر پہ گرد مارا حددار ارام زین سے زمین پہ آئے ثانی اطار پوچھ دیا زمین میرا بھائی حسین آیا کہا نہیں آیا نہ زین پہ نہ زمین پہ حسین ایک کھنٹا ان تیروں کے پال رہے مرحبا مرحبا ایک جسم میں لگے ہوئے ہیں بس ایک جملہ پڑھ دینا ایک جملہ خدا کے لئے بیٹھ کے سن لینا غریبوں پر رویہ کرو کربلا میں حسین غریب ہوگئے اتدار کیسے تین سے ضمیر پہ آئے نا حسین آقا کی چانس ہار کی بیٹی بابا بابا کرتی ہوئی بابے کے لاشے پہ آئی بیٹیوں والے ہائے کرو گے لپٹ کے رونا شروع کی آنا ادھر یہ ملون خنجر کھماتا ہوا جب دیکھا نا کوئی چار سال کی بچی ہے بابا بابا کر کے رو رہی حسین کو کہتا ہے شمر حسین آقا بیٹی کو تُو نے بلائی میرے مولا کہ خدا لانت کرے باب مار رہا ہو بیٹیا بلائی نہیں جاتی میدوں کی وارث ہوتی ہے ماتب حسین خدا کے لئے میرا ایک آخری جملہ سن لینا عطادارو جب کہانا اپنی بیٹی کو پھیج ورنہ میں بھیجوں گا حسین گریب کا جس سکینہ جلی جا عطادارو بی بی دیکھتی رہی نا ہائے کر دے نا اس ملوم نے بی بی کی ظلق پہ آج دار کے پہلا سمان جا بارا مو بھران کی جان پھر گیا رو کے کہا جا جا پان میری مدد کو رو بھران مال لہو میں رو اٹھ آیا ہے دو جلہ سمان سمان بابا کو لایا ہے دو جلہ سر خات کر پٹک بگر آئے راہ بچڑ گیا مجھ سے ملا سوال جلدی اتار رہا یہ تبرک ہے ذو البھکار ارے کٹتا ہے وہاں گلوئے شہد شاہ ناکدار زہرہ قریب لاشے پسر خواب اڑا دیئے ہیں خیبوں میں جالون میں کا خون ہوں دیئے آئے